جی سی را دے جی سی را دے جی سی را دے سمطر و انمت جوتیس کے اندر سے آچار راجیس آج کل بہت سمسیہ ونی ہوئی ہے یہ آپ لوگ پراہ سب جانتے ہیں بچہ یا بچی ان دونوں کے بیبائے میں بلنب سے ماتا پتا پریسان ہے ادھیک طرح سوال یہی آتا ہے کہ میرے بچے کی سادھی کب ہو میرے بچے کا بیبائے کب ہوگا میری بچی کا بیبائے کب ہوگا اس میں کیا بیوہان ہے کیا بادہ ہے اور اسی کو سمجھنے کے لیے جو ہے آج ہم آمنے سامنے پستی تھے تو مطروں آج کا جو ویڈیو ہے وہ اس کے اوپر بنا رہے ہیں کہ بیبائے کب ہوگا بچہ ہے یا بچی ہے ان دونوں کا بیبائے کب ہوگا دیکھیں جن میں لینے والا کوئی بھی ہے اسے ہم جاتک کہتے ہیں لڑکا ہے یا لڑکی ہے تو اس کے بھی سمجھ آج چرچہ کرتے ہیں تو سب پرثم بات تو یہ ہے گوچرست گھرو اور گوچرست دسانات ان دونوں کی انکولتہ ہونی چاہیے تب جو ہے بیبائے کی سنبھاؤنہ بنے گی تو کہا جاتا ہے سرپرثم سبتمیس کی دسا میں بیبائے ہوتا ہے یدی کداشت بیبائے یوگ آئے کی مدد میں سبتمیس کی دسا آئے ہی نہیں تب بولے سبتمیس کے انتر میں سبتمیس کے پرتیانتر میں سبتمیس کے پرانانتر میں مانے کوئی نہ کوئی سوکشم انتر جو ہے جب بھی ہمارا بیبائے ہوگا جب بھی پانے گران سنسکار ہوگا اس دن سبتمیس کا سمبند عوض ہوگا یہ نیشت ہے تب ہی بیبائے ہوگا اب اس میں دسائیں یدی لگن کی دسا ہے لگنیس کی دسا ہے یدی دھنیس کی دسا ہے یدی پنچمیس کی دسا ہے یدی جو ہے نومیس کی دسا ہے یدی دسمیس کی دسا ہے یدی ایکہ دسیس کی دسا ہے تو ان دساؤں میں جو ہے بیبائے ہوگا اور ان دساؤں کے مدد میں سبتمیس کا انتر ہو کتاچیت وہی بھی انتر پرابت نہیں ہو تو سبتم یا سبتمیس سے سممندھ رکھنے والے گرہ کی دسہ انتر دسہ میں بھی بیوائے ہوتا تو یہ تو استطیق ہو گئی جو ہے بن سو تری دسہ کے حساب سے یہ سنیوگ پرابت ہوگا تو اس کال میں بیوائے ہوگا تو وہ لے گوچر میں کیا دیکھیں ہوں تو گوچر میں دیکھنا چاہیے کہ جن ملگن سے یا جن مراسی سے گروہ کی استطیق جب کبھی بھی جن مراسی میں یا جن ملگن میں پرابت ہو انکول دسہ ہو انکول انتر دسہ ہو اور گوچر میں گروہ بھی ٹھیک ہو تو لگن میں ہو گروہ دوتی بھاو میں ہو گروہ ترتی بھاو میں ہو گروہ پنچم بھاو میں ہو گروہ سپتم بھاو میں ہو گروہ یا نوم بھاؤ میں ہو یا ایک آدس بھاؤ میں ہو تو گوچرست گرو کی جب یہ استطیق ہوگی تو جو ہے وہ بیبائی کرائے گا یہ بھی استطیق ادھی پرابت نہیں ہوتی تو نومانس میں گرو جس نومانس میں ہے اس نومانس میں گوچر میں جب سنچرن کرے گا تب بھی جو ہے وہ بیبائی کرائے گا سبتمیش کے ساتھ میں گرو کا جب سنچرن ہوگا تب بیبائی کرائے گا سبتم بھاؤ میں گرو کا جب سنچرن ہوگا تب بیبائی کرائے گا تو یہ بیبائی کی استطیق ہمیں اس سمیں پرابت ہوگی کینطو یہ ان سب انکلتاؤں کے بعد بھی یدی بیبائی نہیں ہو پا رہا تو ہمیں سوچنے کے لیے باد ہونا پڑے گا کیا کارن ہے کئی سبتم بھاؤ پیڑیت تو نہیں کئی سبتمیش پیڑیت تو نہیں کئی سبتم کا کارک گرہ پیڑیت تو نہیں ان سب کا بھی بیچار کرنا پڑے گا دو یا دو سے ادھیک پاپک گرہوں سے یدی جو ہے وہ ہے کارک سبتم یا سبتمیش یا پیڑیت ہوں گے تو بیواہی میں جو ہے تو بادہ ڈالیں گے کینطو آج کل جو ہے بہومت کا جوانہ تو ہمیں بہومت کی درشتی سے بھی دیکھنی ہے مان لیجے کسی کی جو ہے تو جن ملگن کنیا ہے کینطو سور اور چندرما دونوں جو ہے دھنوں میں بیٹھے ہوئے تو کنیا لگنے کا پھل ہمیں پراکت نہیں ہوگا کیوں کنیا لگنے آسوری لگن ہوگی ایک سمجھنے کے لیے ہے اس نے آسورت بھاؤ سے مت سمجھئے گا کہ اس برطی میں آسورت بھاؤ ہے اور دھنوں لگن کا سوامی گروہ ہونے کی کارن وہ دیبی لگن ہوگی تو بہومت ہو گیا دیبی لگن کا تو اس میں دیکھنا ہے کہ اس دیبی لگن میں کون ساگرہ کی کیا استدھی ہے اور وہ کیا کرائے گا تخصہ سب تمہیں اس کون ہے اور اس کی کس استدھی میں جو ہے انکولتا پرابت ہوگی تو ان سب کا بشار کر کے پھر جو ہے تو کوئی نینے لیں گے تو وہ بیباہ کی ہمیں بلکل سٹیکتا پرابت ہوگی یدی پی ایک فارمولہ اور بھی ہے کہ بیباہ کا یوگ کب ہوگا سبتم میں جو انک پڑا ہو اس میں جو ہے آٹھ جوڑ دیجے سبتمیس جس انک میں ہو اسے سنیوکت کر دیجے اس کال میں بیباہ ہوگا جتنے پاپ گرہوں سے وہ پیڑیت ہو رہا ہے اتنے چار ورس کا بیلم ہوگا یہ بھی جو ہے جہاں جان سکتے ہیں ایک انک ساستر کے حساب سے بھی جو ہے آپ نے لنے کر سکتے ہیں آپ کا نام آکچھر جو پرچلی طرح آم آکچھر ہے جسے جو ہے جو پراہ ہے سب لوگ جانتے ہیں اس سے بھی آپ بیچار کر سکتے ہیں اور نام آکچھر میں کتنے سبد ہیں یہ آپ کو سمجھنے کی آہا سکتا ہے کتنے اکچھر ہیں اس سبد میں کتنے اکچھر ہیں جتنے اکچھر ہوں اسے جو ہے گرہ سنکھیا سے جو ہے گناہ کر دیجے ارثات نو گرہ ہیں نو سے جو ہے گناہ کر دیجے جو کال آئے گا وہ ہے بیباہ کا کال ہوگا ارثات اس کال میں بیباہ سمحابیت ہے اگر وہے کال اتکرمن ہو گیا ہے تو اس میں ادھک تم کال نو اور جوڑ دیجے تو وہی بیلم کال جو ہے تو پرابت ہو جائے گا تو اس بیلم کال میں جو ہے بیباہ کی سمحابنہ بنے گی تو میترو جب بھی ہم بیباہ سے سمبندیت نرنے لیں گے تو اس کے لیے ہمیں جنمست گرہوں کی اسطھیتی جنمدسہ انتردسہ تتھا گوچرست گرہوں کی اسطھیتی ان سب کا بیچار کرنا پڑے گا ہاں یہ نشطت ہے کہ پوروش کو اسطری چاہیے تو اسطری کارک یدیپی سپتم کا کارک نیزرگی کارک چاہے کوئی کسی کی بھی کلی ہو اس میں سکر ہوتا ہے کتھ جو ہے تاتکالک پرباو کرنے والا تاتکالک کارک پوروش کے لیے جو ہے سکر ہوگا اور اسطری کے لیے گروہ ہوگا تو ان سب کا اولوکن کر کے پھر جو ہے اسطری کو جو ہے تو دیکھیں یہ نشط ہے جو ہے یدی جو ہے پوروش گرہ پربل ہوں گے اسطری کی کنڈلی میں تو اسے جو ہے پتی پرابتی میں کہیں کوئی بیو دھان نہیں آئے گا ارثات سوری منگل اور گروہ یہ اچھی اسطری میں ہوں گے انکول ہوں گے سڑبل میں جو ہے تو بلوان ہوں گے تو جو ہے یہ بیباہ کا یوگ سمیہ میں پردان کرائیں گے اور یدی یہ کوئی بھی پیڑیت ہوتے ہیں اور سبتمیز کی بہت اچھی اسطری ہو تب بھی جو ہے وہ بیباہ سمبابت نہیں ہوگا اس بیسے میں میں آنگے کی ویڈیو میں اور چرچہ کروں گا کہ بیباہ ہوگا کی نہیں اس کا جو ہے تو ہم بیچار کیسے کریں آج تو ہمارا بیسے تھا کہ بیباہ کب ہوگا تو بیباہ کی کال کو سمجھنے کے لیے آج کا ویڈیو تھا جیسی رات ہے جیسی رات ہے جیسی رات ہے